موسکار خاص پیسکس میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ببلی شرما آج بھی اپیکشت ہے بھارت کا بالمی کی سماج یہ ایک ویڈمنا ہی ہے کہ آزادی کے ستر سال بعد بھی بالمی کی سماج سیور مین کا پرائے بنا ہوا ہے دوسروں کی گندگی ساف کر کے سماج کو سکھ جیون دینے والا صفائی کرمچاری ورگ آج بھی نر کے جیون جینے کو مضبور ہے اپنے آپ کو مہر سوالمی کا قوانسز ماننے والا یہ سماج سرکار اور سسٹم کی بیرکی کا شکار ہے پڑھ لکھ کر بھی بچوں کو سرکاری اگر سرکاری نوکری نہیں پرائیویٹ سنستاؤں میں آٹھ سے دس ہزار پر بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی سرکاری بیبھاگوں میں بھی ٹھیکے دار پرتھا ہونے سے دوہن اور بڑھ گیا ہے ہر روز گندگی سے بھرے سیور میں اترنا کبھی کبھی تو اسی سیور میں موت ہو جاتی ہے ہماری سنباد آتا بیڈی کوشک جی نے ان لوگوں سے مل کر ان کا درد جاننا چاہا تو ان لوگوں نے سرکار اور سماج پر ان کے ساتھ بھید بھاو کے گم بھی را روپ لگائی اے سنتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے ان کا نمشکار میں بیڈی کوشک راشٹر خبر سے میں آج دیش اور سماج کا دھیان ایک ایسی بیرادری کی طرف ایسی سمودائی کی طرف دینا چاہتا ہوں جو پراتن سمیہ سے دنیا کی سیوا کر رہا ہے مگر اگر اس کا جیونستر آج دیکھا جائے تو جو پچاس سال پہلے آجادی کے سمیہ تھا اس کا جیونستر آج بھی وہی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سفائی کرمچاری کے جیون کی اور اس میں لگ بگ نبے کا نینانویں پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ بالمیکی سماج سے ہوتے ہیں آج بھی ان کے بچے شکشہ سے ونچت ہیں سرکاری نوکریوں سے ونچت ہیں آج بھی ان کے جیون کا استر وہی جھگی جھوپڑیوں میں یہ لوگ جیتے ہیں کیا ہوا کہ دس پرسنٹ لوگوں کا جیونستر سدھر گیا یہ ان کی سکایت کیا ہے اور ان کا جیونستر کیوں نہیں سدھر پایا ہے ریجرویشن کے بڑے ہوہلے ہوئے ہیں دلیتوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اس سماج کو اٹھانے کی ان کو سویدھائیں دینے کی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں مگر اگر سچائی میں دیکھا جائے تو وہ نگنیا ہے آج بھی اگر سرکاری نوکری میں ان کا پارٹی شپیشن دیکھا جائے کہ دو پرسنٹ لوگ بھی ان کے سماج سے سرکاری نوکریوں میں نہیں ہیں اگر کوئی ایک آدھا بیرلا کوئی بچہ نکل جاتا ہے آج ان کے سماج میں کوئی آئی ایس کوئی آئی پی ایس کوئی مینیجر کوئی ملٹری میں کوئی انسپیکٹر یہ کیوں نہیں ہے یہ ایک وچارنیاں ویشہ ہے آئیے ان سماج کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس ویشہ میں کیا کہتے ہیں سب سے گھرنے کام میں کی سنستہ ہے اس میں میں وہ ہوں پردان سیور مینوں میں سر ایک چیز میرے کو آپ نے ایک بات کہی وہ بات تھوڑی کھلی آج سے پچاس سال پہلے آپ نے بولا پچاس سال پہلے جیسی حالت تھی ویسی دے میرے کو تو کچھ ایسا لگتا ہے پچاس سال سے زیادہ ہوں آپ نیچے گر گئے ہیں پچاس سال سے پہلے بہت اچھے دے ہم جو یعنی جیون کسٹر جو پچاس سال سے پہلے آپ کا ہے یعنی بہتر ہوا پرتا تھا پہلے بہتر ہوتا تھا انگریہ جو کے ٹیم پہ پر آج کے ٹیم پہ جب سے ہندوستان آجاد ہویا ہندوستان آجاد ہو گیا پر یہ سپائی کا جو سماج ہے یہ گلاں ہو گیا یہ گلاں ایسے ہو گیا کچھ تو راج دینیتی پہروہوں میں ہم گلاں ہو گئے پھر سرکاری نوکرییں کہتے ہیں ہمیں نگر نگم نگر پالگاو کی سرکاری نوکری کہتے ہیں یہ سرکاری نوکری کا ہے یہ بھی سنستہ ہے یہ سرکاری نوکری تو نہیں سرکاری نوکری ہوتی ہے سینٹر کی نوکری ہوتی ہے سینٹر کی نوکری آج تک ہمارے کسی بچے کو ملی بس سرکاریں آتی ہیں ہم سے مطلب لکالتے ہیں بورڈ لیتے ہیں بھئی آپ ہندو ہو آپ ہندو ہو ہندو کو دب دب ہمیں لگا کے وہ کر دیتے ہیں پھر ہندو ہم کس بات کے جو ہم سے گھرنا ہوتی ہے ہم سے چھوہ چھات ہوتی ہے ہم ہندو کس چیز کے ہیں میرے کو یہ چیز بالکل نہیں سمجھ آئی ہندو سبت کیا ہے کیا ہم ہندو ہیں ہم مسلمان ہیں ہم سکھ ہیں ہم کیا ہیں آج تک ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں ہیں یہ چیز آپ لوگوں سے بھی میں اور سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں بھئی ہم ہیں کیا ہمیں سرکار یہ بتائیں اور دوسرا لمبر بچوں کے اس کے بات کرتے ہیں ہمارے بچے کچھ پڑے لکھے بھی ہیں پر انہوں نام آتے ہی والمک سواج کا نام آتے ہی انہوں کو سب سے نیچے پہ آجان پہ پہنچا دیتے ہیں سچین والمی کی آیا اتنا بڑیا گھا رہا اتنا بڑیا اس نے والمی کی نام لگایا اور اسے سمیں پیچھے اٹھا دیا گیا وہ لکال دیا گیا تو اس سے آواز برکل پہ ڈنک ہی نہیں ہو آدمی آج یہ بھی اس میں سیرل میں رہے ہیں دیکھیں سنویں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہی رکھی اس پہ آپ کی جو میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نوپری پانے کے لئے ایک سکشنک سطر ہے وہ ہوتا ہے دسویں پاس ہے بارویں پاس ہے تو آپ کے بچوں کو شکشہ کیوں نہیں مل پاتی یا پھر وہ شکشہ گرہن نہیں کرتے پودی اس کا کیا قارن ہے کہ آپ شکشہ میں کیوں پچھڑے ہوئے ہیں سر شکشہ میں لوگ ہم پچھڑے نہیں ہیں بلکل بھی ہمارے بچے پڑائی میں بہت تیج ہیں ہر چیز میں تیج ہیں پر جب ہمارا ریجیلٹ آتا ہے ریجیلٹ کے اندر وہ غالمی کی نام اور دلیت نام لکھا ہو تو ہم سب میں نیچے لسٹ میں آ جاتے ہیں ہمارے کوشن سے دوسرا گمبر بچہ پاس ہو جاتا ہم پھیل ہو جاتے ہیں یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی کیوں پر سے پورا پورا یہ وہ بنا رکھا ہے بھئی یہ ایک سپائی کرنے کے لئے پیدا ہوئے سپائی ہی کریں گے یہ دنیا کے گند میں ساتھ دیتے ہیں اور یہ گندے ساپ کریں گے یہ ہمیں آگے دیکھنا ہی نہیں چاہتے اب بھی ہماری بیچ میں یہاں پر ہی بات ہو جاتی نگر نکم میں ہی کچھ بچے لگنے تھے ٹھیک داری پر بات چل رہی ہیں انہوں کی تو ہم نے کہی بھی جو بارمیر سے بچے اوپر پڑے ہوئے ہیں انہوں کو آپ کلارک لگا لو انہوں کو پاس کلارک کی وہ نہیں ہے ہمارے بارمیر کے بچوں کے لئے اور سماج کا آٹھویں کا بچہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے کلارک بن کے بیٹھا ہے یہ ہم سے گرنا نہیں ہے اور کیا ہے یہاں پر کسی سنسطہ نے کام کرایا اس میں آپ کے بچوں کو کلارک لگا لوگ کے لئے آپ نے بھولا کے کلارک لگا لوگ تو کیا انہوں نے منع کر دیا کلارک لگانے سے کام کروا رہے ہیں کام کلارک لگا رہے پر پوشت وہی سپائی کرم چاری ہے کٹر چین نہیں کرا سینیڈی سپیکٹر لگائے ہوئے ہیں ہمارے سیبروالوں میں سے جا کے انہوں کا کیٹر چین نہیں کرا آج بھی وہ سیور مہن ہی ہے لکت میں سیور مہن ہے کام کر رہے ہیں سینیٹیشن کا ہمارے ساتھ میں تو ایسا ایسا وہی یہ لوگ کرتے ہیں کیوں انہوں کو پنخہ دینی پڑے گی ہمیں پھر ایک چیز ہمارے اتنی بڑی آتی جس سے ہمارے بچے تھوڑے بہت نوکری مل جاتی تھی سرکار نے وہ ختم کر دی یہ ایس گرہ سیکھ نوکری ایس گرہ سیکھ نوکری مرتو کے بعد میں نوکری ملتی تھی پتر کو چاہاں گھر والی کو اور چاہاں کوئی اور گھر میں ہو جو پریوار چلا سکے اب سرکار نے وہ سکیم ختم کر دی بھئی انہوں کو وہ نہیں دینا پلس میں نگرنے گم کے اندر ہی ایک ہمارے جو ابھی چودہ میں پکے ہوئے انہوں کی پیلسن سکیم جنگ کیا کر رہا ہے ہمیں اس پیلسن سکیم کا نہیں سمجھایا یہ بتائیے کہ آپ کی بچوں کا جو شکشہ کا استر ہے وہ کیوں نہیں سدر پا رہا ہے وہ اس لیے نہیں سدر پا رہا ہے جیسے مان لو ایک تو یہ سرکاری سکول ہے ہم ہماری اخواد سرکاری سکول میں پڑھائی نہیں رہی ہے پر سرکاری سکول کے اندر وہ پڑھائی نہیں ہے جو پڑھائی آج کے ٹیم پر چاہیے کیوں وہاں پر رکھے ہوئے جو میڈے میں ہوتی ہیں وہ کیا پڑھا رہی ہیں وہ اپنے سوارٹروں میں لگی ہوتی ہے کسی میں لگی ہوتی ہے سرکاری اس میں پڑھائی رنگ سے نہیں ہے نہیں نہیں میں دیکھو اور بھی بہت بچے آج بھی سوچئے کہ آج بھی 80% بچے جو ہریانہ کے گاؤں سے آتے ہیں یا یوپی کے وہ سرکاری سکولوں سے ہی پڑھتے آتے ہیں یہ مدہ یہ ہے کہ آپ کے بچے سرکاری سکولوں تک بھی کیوں نہیں پہنچ پاتے سرکاری سکولوں اس لیے نہیں پہنچ پاتے تو ہم پہ تھوڑا پیسے کی آسلی تو پیسے کی کمی ہے ہمارے پاس سرکاری سکولوں میں تر جرویسن میں جو بیسا ہے اس میں جرورتی نہیں ہوتی جرورت کیوں نہیں ہوتی سر کہنے کے ڈھگوز لے باجی ہے ہمیں بردی دی جاتی ہمیں کتابیں دی جاتی ہیں آج تک ہمارے پاس کوئی ریکوڈ دکھا دو بھئی کہ اس نے کسی بچے کو کچھ دیا ہو یہ ایک سائیکلیں بیچ میں دیتی ہے اس سے کتنی سال ہو پہلے کبھی سائیکل دیتی بھئی کہ جو بچے لون سے آتا ہے اسے سائیکل دی جائے گی تو اس لیے تھوڑا ہمیں وہ پڑھ جاتا ہے پر پھر بھی ہمارے بچے پڑھائی کے اپنے جس صاحب سے سادن مل رہے ہیں اس صاحب سے پڑھائی میں چل رہے ہیں آگے پر ہمیں فائدہ کیا ہے فائدہ ہمیں جب ہو جب ہمارے اریکشن میں ہمیں لاب ہو ہمیں آج تک بھی لاب نہیں ملا ہم کہتے ہیں جیسے ایک گھر میں چار بیٹے ہوتے ہیں چار بیٹے ہوتے ہیں ایک روٹی گھر کے اندر ہے اس کے چار ٹکڑے کر دو چار ٹکڑے کر دو بھئی آپ اپنی روٹی جمبر چی کھالو دوسرا جمبر چی کھالے اب ہمارے میں کیا ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے بھئی ایک روٹی میں چار ٹکڑے کر دیئے ایک ہمارے بھائی ہیں بڑے جاتا بھائی وہ جڑا تیز چلاک ہے اور ہماری کوم ہے سیتھی وہ اپنے ٹکڑے کو سوچتے ہیں میں بات میں کھالوں گی یہ جو اور ہماری بھائی ہیں وہ اتنے تیزے اپنے ٹکڑے پڑا پڑا کھا لیں گے پھر ہمارے ٹکڑے کچھین کے کھا جائیں گے اس لیے ہم سرکار سے یہ چیز کہ اپنے وہ کرتے ہیں جو ہمارا ہم دلیتوں میں سے مہا دلیت والمیک سماج کو اٹھانا چاہتے ہو تو ہمارا پرسینٹ الگ سے کر دیں یعنی کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ سبحائی کرمچاری دلیت والمیک سماج ہے اس کو رجرویسن میں چاہے وہ شکشاہ کا ہے اور چاہے نوکری کا ہے اس کا کوٹا الگ سے رکھ دیا جائے اور اس میں صرف والمیک سماج کے بچے ہی اس میں لیے جائے یہ چاہتے ہو یہی چاہتے ہیں ہمارا جیوہاں کا صدار جب ہی ہوگا اچھا اب جیسے بچیوں کی سادھی میں جو ملتا ہے کیا آپ کی بچیوں کی سادھی میں انہوں دان مل پاتے ہیں نہیں مل پاتا اس میں ایک بی پیل کی سرط لگائی ہوئی ہے اچھا اس میں بی پیل کی سرط لگائی ہوئی ہے بی پیل کارڈ آپ کا ہوگا تو آپ کی دیٹی کے کنیدان میں پیسہ ملے گا نہیں تو سرکاری نوکری سر میں نے ایک چیز دیکھا ہم سرکاری نوکری کس بیس پہ کہتے ہیں جیسے مان لو جو پبلک کے اس کے لیے سرکاری نوکری تو ہوتی ہے ریلوے کے ہوتی ہے آپ نے ہریانے گورنمنٹ کی ہوتی ہے سینٹر گورنمنٹ کی ہوتی ہے یہ تو سرکاری نوکری یہ سیمی گورنمنٹ کی کہاں سے سرکاری نوکری ہوگی اس سرکاری نوکری میں کچھ بھی وہ کر کے راجی نہیں ہے یہ لوگ آپ کو تنخہ کتنی ملتی ہے تنخہ تو اب آپ کے اس ٹیم پہ بڑھ گئی ہے ہم جیسے پکے پرانے آدمی ہیں انہوں کی چالیس تیس کے لپیٹ میں تنخہ ملتی ہے اب آئی ہے اب آئی ہے یعنی کتنی عمر ہوگی آپ کی میری عمر ہوگی بہون سال جی یعنی ریٹائرمنٹ کے نجدی آپ کو تین سے بہتیسا جار پرانے لپاتا ہے جنویشن میں اس سے پہلے یعنی آپ جب تک تھکے داری پرثہ میں رہے پیجوال رہے تو کیا کتنی ترکہ دو سو پیسٹ روپے میں میں لگاتا جی دو سو پیسٹ روپے پر منت جی نہیں جیسے پرڈے کا حساب ہوتا ہے جیسے تھکے داری پرثہ میں جو موسٹلی لوگ ہیں آپ کے یہاں پر تھکے داری میں تو ہمارے ساتھ شوشن ہو رہا ہے کوئی وہ نہیں ہے تھکے داری کا کئی ساتھ دے رہے ہیں کئی آڑ دے رہے ہیں کئی دس دے رہے ہیں کئی کئی گیارہ دے رہے ہیں تو گورنمنٹ کا جو منیمم بے چیز ہے وہ بھی نہیں ملتا اور اس کے بعد میں ایک چیز ہو رہا ہی ہے ہماری ہمارے بچے جب مجبور ہوتے ہیں مجبوری میں نرسیگوں میں کام کرتے ہیں ہماری جو کہتے ہیں سرکار بھی کہتے ہیں بیٹی بڑھا بیٹی بڑھا جو ہمارے وہ کسی کی تو بیٹی ہے وہ آٹھ ہزار میں بارہ بارہ گھنٹے کام کر رہی ہیں ہسپٹلوں میں ہوسپٹلوں میں جو پرائیویٹ ہوسپٹل کھولے ہوئے ہیں نہیں ملتا جی انہوں کے اندر سات ازار بیسے گئے انہوں کے اندر سات ازار روپے دیتے ہیں اس میں سے بھی آپ نے ایک چھوٹی کر لی تو آپ کی دو چھوٹی اگار لیں گے وہ اور بارہ گھنٹے ڈوٹی لیں گے کوئی اوگر ٹائم نہیں ہے اچھا ایک چیز اور پوچھنا جاتا جیسے آپ کو مکان ہے آپ کے مکان جیسی گریبوں کا مکان دیتے ہیں مکانوں کے لیے لون دیتے ہیں اس میں مکانوں کچھ ملا ہے جھونٹ برکل جھونٹ اس میں کوئی وہ نہیں ہے والمیک سماج سپائیو دور جو این ہو کوئی مکان نہیں ہے اب یہ بات پھر راجنیتی والی آجائے گی پر میرے راجنیتی کرنے میں خورج نہیں ہوتا میں نے خود نے ادائق سوتے ہوئی نگر نگم میں میں نے نگر نگم سرکار کو لکھ کے دے رکھا پرساسن کو بھئی ہمیں پلار دے دیے جائیں ہماری سیلری سے پیسے کار لیے جائیں جب ہمیں نہیں ملتے ساتھ یہ تو پھر ہی دینے کی بار ہے ہم جگی بستی ہم رہ رہ رہے ہیں جگی بستی میں آج میری چار پیڑی ہے میرے پتا جی چھوٹے سے آئیتے پھر میں وہاں پیدا ہویا میرا بیٹا پیدا ہویا میرا پوتا پیدا ہویا پھر دوسرا نمبر ایک چیز اور یہ بڑی بڑی بات سرکار جو آتی کرتی ہے جیسے آی اسمان یوجنا ہے جیسے کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ تک بیماری ہوگی موڈی نے جس رو کیا ہے کیا اس کا کوئی ممبر آپ کے ہمارے پاس کوئی نہیں پہنچا کوئی نہیں بتانے پہنچا بتانے کیا ہمیں تو ایسے بھی نہیں پہنچے کیش لیسے کیے پیپر میں دے رہے کیش لیسے ہو گیا ہمیں کوئی کیش لیسے نہیں آج بھی کل بھائی ساب بیٹھے ہمارے ستبال جی انہوں کے بیٹے کی تکر ہو گئی ہمیں پتہ ہے کیسے کر کے ایسے کوئی کروائے گیا ہمیں تو یہاں تو کہتے بھی یہ پہلے پیسے تو پھر علاج ہوگا جیسے 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 پرائیویٹ سکول چاہ وردی جوتے سب کچھ ملے گا کہ ایسا ہے نہیں بلکل نہیں ہے اب یہاں پر ایک سرکاری سکول ہے اپنا چار نمبر میں اس کے اندر کو لکھلتے ہیں پر ہمارے بچوں کا نام نہیں آئے گا بلکل نہیں آئے گا اور بچوں کے نام آئیں گے ہمارے بچوں کا بلکل نام نہیں آتا کبھی آپ سکول میں جا کے ملے ہو ملے ہیں آج جیسے پردھان ہو یہ آج تو آپ نے کبھی یہاں کا منتری ہے شکشہ منتری ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کی شکش منتری سے بات کریں ہمارے کوئی کام ہو ان لوگوں نے صرف ہمیں جریہ بنائے رکھا ہے بورڈ دو اور بھول جاؤ یہ بورڈ کے ڈیم پہ ہمارے پاس آئیں گے اور کچھ نہیں کرنے انہوں ہمارا یہ تو کہتے ہیں انہوں کو کچھ ترہ نیچے رکھ رہی ہمارے ساتھ رہیں گے یہ کر دی سرگار یہ ہمارے بات کر جو پرنام سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا دلیت سماج ہے خاص کہ جو بالمی کی سماج ہے جو صفائی کرمچاری ہیں یہ کیا ہے ان کے شکشہ کا اسطر ان سے بھید بھاو اور سوتیلہ وہوار ہر ایک اس میں کیا جاتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں نہ سرکاری نوکری ملتی ہے نہ ہمیں کوئی میڈیکل کی شویدہ ملتی ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ ہمارے بچے جب نوکری کے لیے آتے ہیں تو ان کو ٹھیکے داری پر رکھا جاتا ہے جہاں سات سے آٹھ ہزار پر ان کو تنخوا دی جاتی ہے اور بارہ سے تیرہ گھنٹے ایک اور نئی بات نکل کے سامنے آئی ہے ان کی جو بچیاں ہیں یا بہویں ہیں وہ جو ہے پرائیویٹ نرسنگوں میں کام کرتی ہیں بارہ گھنٹے صرف چھے سے سات ہزار میں وہ وہاں پہ بارہ گھنٹے کام کرتی ہیں صاف صفائی ٹوائلٹ صاف کرنا بیڈ صاف کرنا پوری فرس کی صفائی کرنا یہ سارے کام وہ کرتی ہیں تو اس میں اور بات کرتے ہیں جو صفائی کرمچاری مور لوگ ہیں یہاں پہ ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں کہ وہ اس ویشے میں کیا کہتے ہیں بھائی سب کیا نام ہے آپ کا میرے نام پردیپ کمار چاوری ہے پردیپ کمار جی جو ہمارا بالمی کی سماج ہے یا کہیں صفائی کرمچاری جو ہے تو ان کی شکشہ کا سطر کیوں کیوں نہیں سودھر بایا سر شکشہ کا سطر ہمارا اس لیے نہیں سودھر باتا کی سب سے پہلے تو ہمیں کوئی روزی کا جو سسٹم ہے ہمارا وہ کوئی ستھائی نہیں ہماری جو نوکری ہے وہ کوئی ستھائی نہیں ہے جس سے ہم ہونے بچوں کو پڑھا لکھا سکیں اگر ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہیں تو ہمیں کسی ہر چیز مطلب ملتی نہیں اس چیز سے بنچیت رہ جاتے ہیں لوگ جیسے مال لوگی سکشا پہ ہم نے بچوں کا نام درج کرا دیا ملے گی ایسا کچھ نہیں دیتی سرکار ہمیں نہیں ملتا دوسرا نوکری نوکری پہ جہاں تک سوال ہے اگر ہم پہی لگ بھی جاتے ہیں تو اتنی سیلی نہیں دے پاتی سرکار ہمیں جس سے ہم بچوں کی شکشہ نہیں سیور کی نوکری نہیں کوئی بھی نوکری سرکاری 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 نوکری میں کہیں اور دوسری طرح ہاتھ پیر مارتے ہو کہیں ہاتھ پیر کافی مارتے ہیں ہمارے پاس بچے پڑے لکھے بھی ہیں یہ بھی نہیں کہ میں مانتا ہوگی مالا سو پرشنٹ نہیں ہے تو اگر ہم دس پرشنٹ بھی پڑتے ہیں نا تب بھی ہمیں آر اکشن کے طور پر ہمیں کوئی نوکری نہیں دی جاتے ہیں اچھا اب آگیا بچیوں کی جو آپ کا بچیاں ہیں ان کے لیے کوئی سرکار سویتھا دیتی ہے سرکار سویتھا دیتی ہے بڑے بڑے وعدے کرتی ہے کہ ہم ان کے ایس سی کوٹا میں کیا ہونا جارب سادی میں دیں گے لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے تو جیسے مال لو میں میں مہم شیف میں سرویس کرتا ہوں انہیں بھی آپ کی بیٹی کو نہیں ملے گا آپ تو سرکاری گورمنٹ پر سرویس کرتے ہیں آپ کو بی پی ایل ہونا چاہیے جبکہ بی پی ایل کی جو سکیم ہے وہ ایک کسان پر بلاگو ہوتی ہے جو ایک کیلا آج کی ڈیٹ پر تین کروڑ رو پر کبھکوا ہے اس کو بی پی ایل ہے ہمارے لئے بی پی ایل نہیں ہے آج بھائیے آپ جہاں رہتے ہو ہاں جی آج کس جگہ رہتے ہو آپ ہم ایک سلم بستی میں رہتے ہیں میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کتنے لوگ سلم بستی سے نکڑ کے کسی سیکٹر میں پہنچے ہیں ہمارے یہاں پر میں نگر نگم کی بات کروں گا ہمارے یہاں پر میں نگر نگم کی بات کروں گا ہمارے سلم بستی میں رہتے ہیں وہاں ہی رہتے ہیں جہاں ٹوٹو فردباد میں تو جیسے اب یہ مکان دینے کی ہو جانا ہوتیہ گریبوں کو جی مکان دیں گے یا پلوٹ ملتے ہیں کیا اس میں نہیں ملتا آپ اس کا بھی سسٹم ہے وہ کس کو دیتے ہیں یہ لوگ جیسے کہ محلو ان کو کوئی ہائیوے روڈ نکالنا ہے کوئی مہٹرہ ریل نکالنا ہے کوئی سٹیشن منانا ہے بھئی یہاں سے پانسو جے گھر توڑ دو ان کو ملے گا سبھائی کرمچاری کو نہیں کسی کو نہیں اس طریقے سے نہیں جیسے آپ کے سماعہ آپ کا جو جو بالمی کی سماعہ اس کو ستھے پیچھرا ماننا جاتا ہے ستھے دلیت ماننا جاتا ہے تو کیا اس کے لئے کول کوٹا دھارت نہیں ہے کوئی کوٹا دھارت نہیں ہے شکشہ میں بھی نہیں ہے نوکری میں بھی نہیں ہے اور مکان میں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے کیا کہنا چاہوگے سرکار کو میں تو یہی کہتنا چاہتا ہوں سرکار ہمارے والے میں کچھ کرے ابھی سرکار نے بڑے بڑے وادے کییں بائی گھمنٹو جاتو جو جاتی ہے وہ آج یہاں رہ آیلی ہمارے آریلی پرس ہمارے آریے اس کا بڑا بڑا نا نے دکھایا ہم نے ان کو یہ دیں گے ایسا کچھ نہیں جب ہم تو ستھائی ہیں ہمیں تو ستھائی ہوتے ملے بھی کچھ نہیں دیا جا رہا ہے اچھا جیسے اجولا یو جنا تھی ہاں جی تو اجولا یو جنا میں کوئی سلینڈر بلینڈر فری میں ملے ہیں آپ کو ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے اس میں بھی اس میں بھی کیا ہے اجولا یو جنا میں بھی کافی لبی لائن لگی ہیں بڑے بڑے بجرگوں کو لائن میں لگا دیا گیا چکر گا گر گئے 222 رو پہ لئے انہوں نے فری کی کوئی نہیں دیا ملے بھی میرے پڑوس میں تو 222 رو پہ لئے گئے ان سے اچھا یہ بتاؤ ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہو کس طریقے سے آپ کا شکشہ کا نوکری کا ستر سدھر سکتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں سرکار تو ہمیں پروچسان دے ہی دے اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی چاہتے کہ جب ہمیں پروچسان ملے گا تو ہم اپنے بچوں کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں بچے آگے بڑھیں گے تو سرکار ہمیں بدت کرے گی تو آرکشن گھوٹے میں نوکری میں ملے گی کارتے ہو آپ میں سیورمین کرمچاری سیورمین کرمچاری ہو اچھا یہ بتائیے جو آپ کو کتنے سالوں کے نوکری کرتے ہو مجھے کم سے کم دی کوئی چھبیس سال ہو گئی جو آپ کیجول رہے ہو وہ کتنے دن رہے ہو میں کیجول رہوں جی انیس سال جی کتنے تنکھان ملتے تھے تنکھان یہی ملتی نہیں کوئی انیس سال کے لئے پہلے اچھا جب پکے ہوا تب کتنے تنگھا تھی جو پکے ہوئے جب ہی بڑی جی پکہ ہونے سے پہلے پکہ ہونے سے پہلے یہ کوئی دس ہزار کے لگو تو دس ہزار میں کیا آدمی گجارہ کر لیتا ہے گھر کا ہو جاتا ہے آپ کہاں رہتے ہوگی رہتے ہیں کہاں پہ ہوگی گام بہوری میں رہتا ہے تو وہاں پکے مکار میں رہتے ہو لڑی کچھے میں رہ رہے ہیں پکے میں کتنی سیلری ہے بیتا مکار کی کوئی ہنسی چووویس کے لگو چووویس کے لگو ہے تو بچے کوئی پڑے نہیں خواہی ہیں آپ کے ہاں جو پڑے ہی تھے گی آج نوکریوں کی آپ کہہ رہے جب جی کر رہے ہیں دو بچوں کا ہاں بچوں کی جو میں جو آئی ٹی کے لئے اپلائی کروائی تھی جی ان کی تو آئی ٹی میں ہتین میں اپلائی کرائی تھی جی اس میں نہیں ہو پایا نہیں ہو پایا جی کوئی ریزرویشن کا فیادہ نہیں ملا نہیں ہویا کوئی فائدہ نہیں ملا جی اور سرکار سے کیا کہنا چاہو گے سرکار سے یہی کہنا چاہیں گے جی جو ریزرویشن کا ہے ہمارے لیے تو گھبائی فارے ڈہوشلا ہے بچے کے بھروائی تا جو بالمی کا فارم وہ لگا دیتے ہیں ہم اپنا جاتی پرمان پتر اس سے میں تو یہ کہوں گا وہ سے لگانے سے ہم کوئی فائدہ نہیں نقشان ہو جاتا ہے میں تو یہ کہوں گا کسی نے دیکھ لیا ہو کہ یہ بالمی کیے اس واجہ سے میرے بچے کا نمبر نہیں پڑا گلاب جی آپ کے بچے کتنے بڑے لکھیں ہیں بڑے لکھیں ہیں بڑے لکھیں ہیں بارمی ہیں بیٹے گیا نوکری نہیں ملی یعنی کہ آپ دلیت سماج کا ہوتے ہوئے بھی آپ کو نوکری نہیں ملی ٹھیک ہے تو اب اس کو تو کس کو گناہگار مانتے ہیں اس کے لئے گناہگار کہ ہے بچے جہاں بھی جگہ نکلتی ہیں وہاں پھارم بھرتے ہیں وہاں پھارم کے پیسے ویر جاتے ہیں کہیں کوئی سوئیدہ نہیں ملتی یعنی کہ جرویسن میں تنا ہوں خلا مچائے جاتا ہے دلیت سماج دلیت سماج پردان منتری بھی کہتے ہیں تو آپ تک کوئی سوئیدہ آپ تک نہیں پہنچا نہیں جی خالنی ہوا میں آپ کے آسپا جہاں پہ رہتے ہیں اور بھی بالمیکی سماعت کے بچے رہتے ہیں ہم وہاں بھی رہتے ہیں تو وہاں کتنے لوگوں سے کارنوکری ملی ہے جو کلرک ہو کوئی کئی مینجر لگا ہو یا کوئی پولیس میں بھرتی ہوا کسی کو نہیں ملی نہیں ملی سوائے اسے سپائے کے کام کے علاوہ اور کسی کو کام نہیں ملا اور بچے بھی ہار کے اسے ملانا چاہتے ہیں کیونکہ پیٹھ کی آل تو ہوتی ہے بھوک کیا آپ جاندے ہیں ٹھیک روڈ کمار ہے جی سیورمین یونین کا پاس شیکٹ ہے آپ بھی سیورمین میں ہیں جی پیتا جی کیا کرتے تھے پیتا جی بھوز میں تھے جی بھوز میں تھے کیا بات ہے تو آپ کو ہاری پی آپ بھوز میں کیوں نہیں گئے کیا ایک تو جی ایڈوکیشن نہیں ہو پائی ہماری اتنی اچھا نو میں پاس ہوں جی میں لیکن آگے ایڈوکیشن نہیں ہو پائی کیوں ہم گریب گھر سے ہیں اچھا اور اب کیا چاہتے ہیں شرکار سے چاہتے ہیں جو ہمارے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں ان کو نوکلی دی جائے اب میری لڑکی نے میری جو بیٹی ہے بار میں کری ہے ابھی تک تو کوئی نمبر آیا نہیں ہے نہیں آیا باقی ہماری کوشش جاری ہے ابھی ہم بڑھ رہے ہیں میرا بیٹا ہے جی دس میں کر رہا ہے ابھی اس کی ایج نہیں ہے ابھی اس کی سترہ سال ایج ہے ہو کوئی ہے ہاں جی سر نام ہے کیا نام ہے بھائی جی سر میرا نام بھیم سنگھ ہے بھیم سنگھ جی گام خجورگا ہے سر پلول ڈسٹک میں آپ کیا کام کرتے ہیں سر میں یہاں نگر نگر نگم فرید آواد میں سیور میں ان کا کام کرتا ہوں سپائی کرمچاری میں ایک اور پوچھنا جاتا ہوں آپ کی جسے آپ کو سیور میں اترتے ہو اس وقت آپ کی جو ماسک ہوتا ہے یا گلنس ملنے چاہیے وہ ہوتے ہیں سر ابھی تک کوئی سویدہ ایسی نہیں ملی ہوئی ہے ہم دیمانڈ دیتے ہیں اپنے یونین پردان سے بھولتے ہیں کہ سر ہمارے لیے یہ سویدہ دی جائیں یہ آگے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں پرساسن سے لیکن پرساسن جادہ سے جادہ کیا دیتا ہے کسی دے دیتا بس اس سے نکال لو آج تک ہمارے پاس کوئی گلپس نہیں ہے ہاتھوں کے لیے دستانے نہ ہی کوئی ہیل میٹ ہے اگر ہیل میٹ ٹوٹا پوٹا ہے یہ کار نہ ہی کوئی ماؤس ہے ماؤس پیس ہوتا ہے اوکسیجن سویدہ کوئی نہیں ہے یہ سارا پیسہ اگر آپ آٹی آئی لگا کے پتا کرو یہ سارا آپ کے خاتے میں ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے مگر آپ تک نہیں پہنچتا سار یہاں پہ سارے کام ٹھیکے دار کے اندر میں ہوتے ہیں اور یہاں پہ ساری مشٹیک ہوتے ٹھیکے دار کھا جاتے ہیں سارے پیسوں پہ لے دے کہ یہاں ہی پیرا فاتھا ہو جاتے کرمچاریاں ایسے کیسے یہ تو برشتہ چار کا مدہ یہاں ہی مار پڑتی آپ کے اوپر سارے اب آپ آتے ہیں شکشہ کے اس طرح کتنے بچے ہیں آپ کے سار میں اپنی بولوں گا میں پہلے خود میں پلس ٹو ہوں نائنٹی ٹو میں میں نے پلس ٹو کی تھی سار پھر سار کوئی سار کوئی اور سربیس نہیں ملی میں نے پولیس فارم بھی بھرے میں نیتا لوگوں کے پاس گیا تھا کانگریس سرکارتی تو اس ٹائم سر نہیں پڑا نمبر نیتازیوں نے بھی بھول دیا کہ بھائی تجھیکل کر لو دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے بھرتی بھی فیلوگی سر ایسے ہر تھکے سر اس میں 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 لگے ہم یہاں سر نائنٹی ٹھری سے لگا ہوں اور دو ہزار چودہ میں پکا ہوں سر یہاں پہ تب تک ایسے چلتے ترے سر ساڑھے تین سو سے لگے تھے ہم اور ساڑھے سا سو پہ ہم اڈا سرکار نے نکال دیئے اس کے بعد میں سترہ سو روپے ہو گئے ساڑھے نو ہزار ہو گئے پھر ہم پرمینٹ ہوئے دو ہزار چودہ میں سر اچھا اچھا جب پچھے ہوئے تھے دو ہزار چودہ میں سر چار بچے ہیں جو کہ ابھی فیلال میں اپنی محنت کر کے پڑھا رہا ہوں اچھے نمبروں سے پاس یہاں بھی دس بھی کا میری میری بیٹی لیکن پرائیویٹ سکولوں میں دلیت بچوں کو سکسا دی جاتی ہے ایسی کوئی سویدہ نام ہی نام ہے جی مجھے تو کوئی ایسی سویدہ کوئی آج تک نہیں ملی جی کتنی سکولوں میں میں میرے بچے ہیں میں اس سماس سے ہوں تو اس کے آدھار پہ بچے کا ایڈبیسن کرا دو کوئی مطلب نہیں ہے جی وہ تو فیس مانگتے ہیں وہاں پہ سب نہیں ہوتا نہیں ہوتا جی یہ تھے بالمی کی سماج کے ہمارے کچھ بھائی جو ان کے پروبی جی سفائی کا کام کرتے تھے یہ بھی سفائی کا کام کرتے ہیں اور آگے سرکار کی اداسین تاکے چلتے یہ لوگ اب بھی وہی کام کرنے کو مضبور ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کام کوئی بھی برا نہیں ہوتا پر ان لوگوں کو وہ سویدھت دی جائے ان کے بچے پڑھیں آگے بڑھیں تاکہ سماج میں برابری پہ آ سکے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارا شکشہ کا ستر اور ہمارا رہنے کا ستر یہ سدھے گا نہیں ہمارے سماج کو ایک ہی کرت کر کے اور اس کے لئے ایک کوٹا ندھارت ہو سفائی کرمچاریوں کے لئے اور اس میں ان لوگوں کے بچوں کو رجرویشن ملے ان کے سماج کو جو مکان کی سوئیدھائیں ہیں پڑھائی کی سوئیدھائیں ہیں ساری کی ساری سرکار اگر دے تو یہ بھی سماج کی موکہ دھارا سے جھوڑ سکتے ہیں میں بیڈی کوشک راشتر خبر فرید آواز سے دھنیوات فلان میرے ساتھ اس خاص پر اس کا سمیتنا ہی نمسکار